اسلام علیکم کیسے آپ سب آئی ہوپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ڈرم سٹکس کی بہت ہی زبردست اور بہت ہی یمی ریسپی بلکل ویسے ہی جیسے کہ آپ کسی بڑی بیکری سے لیتے ہیں بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ یمی اور ٹیسٹی تو بس اس ریسپی کو دیکھئے اور ان کو گھر میں ٹرائے کیجئے چلیے پر ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکلسٹ ہے کہ ریسپی کو لاسٹ تک دیکھئے گا اور اگر ریسپی اچھی لگے تو لائک اور سب کرنا مت بولیے گا یہ ہیں جی میرے پاس 5 چکن لیکس ان کو 2 آرز پہلے میں نے پانی میں ڈپ کیا تھا پانی میں میں نے ڈالا تھا 1 ٹی سپون سالٹ اور 3 ٹی بل سپون وینیگر اس کی ڈالنے سے یہ ہوگا کہ چکن اندر تک ٹینڈر ہوگا اور اچھا ٹیسٹ ڈیویلپ ہوگا تو بس اب پانی کو ڈرین کر لیں گے اور ایک شارٹ نائف لے کر گوشت کو بون سے الگ کر لیں گے تو یہ دیکھئے اس طرح سے آپ نے کٹ لگانے ہیں اور گوشت کو بون سے الگ کر دینا ہے بس اسی طرح ہم ساری لیکس سے گوشت کو اتار لیں گے تو یہ آپ کے سامنے سارا گوشت میں نے لیکس سے اتار لیا ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ یہ جو ہمارے پاس بونز ہیں ان کو بھی ہم میرینیٹ کریں گے اور اس کے ساتھ گوشت کو بھی میرینیٹ کرنا ہے تو پہلے بونز کو میرینیٹ کر لیتے ہیں ان کے اوپر میں لگاؤں گی 1 ٹی سپون چلی سوس 1 ٹی سپون سویا سوس 1.5 ٹی سپون بلیک پیپر اور 1.4 ٹی سپون سالٹ ساتھ ہی جائے گا 1 ٹی سپون وینیگر اور 1 ٹیبل سپون کون فلور بس ان ساری چیزوں کو اچھے سے ان بونز کے اوپر ہم اپلائے کر دیں گے تو یہ دیکھئے بونز پہ ان ساری چیزوں کو میں نے اچھے سے رپ کر دیا ہے اب ان کو کرتے ہیں سائیڈ پہ اور اب چکن کو ہم اچھے سے چاپ کریں گے اب چکن کو میں چاپ کروں گی مجھے چکن کا موٹا موٹا کیمہ چاہیے اس کے لیے آپ میٹ منسر کا یوز بھی کر سکتے ہیں بڑے والے بلیڈ سے آپ چکن کا کیمہ بنا لیں تو یہ دیکھئے چکن کو میں نے بہت باریک سا چاپ کر لیا ہے اس کے ساتھ میرے پاس یہ ایک عدد پیاز ہے اور یہ ٹو گرین چلیز ہیں ان کو میں بہت باریک چاپ کر لوں گی آپ اس کے لیے بہتر ہے کہ فوڈ پرسیسر کا یوز نہ کریں کیونکہ اس میں یہ بلکل پیسٹ بن جائے گا ہمیں یہ تھوڑا موٹا موٹا چاہیے اگر فوڈ پرسیسر استعمال کرنا بھی ہے تو پھر تھوڑی دیر اس کو چلائیں تاکہ بلکل پیسٹ نہ بنے تو چلیز کو میں کر رہی ہوں چاپ اور یہ دیکھیں ان کو میں نے باریک چاپ کر لیا ہے اور اس کے ساتھ انین کو بھی میں نے بلکل چھوٹا چھوٹا آملیٹ کی سائز میں کاٹ لیا ہے تو یہ تینوں چیزیں ویل چاپ ہو چکی ہیں ان کو میں نے ٹرانسفر کر دیا ہے ایک باول میں اور اب ہم چکن میں ڈالیں گے کچھ سپائسیز ون ٹی سپون ہم ایڈ کریں گے گارلک پاودر اور ہاف ٹی سپون ہم ایڈ کریں گے جنجر پاودر ان دونوں کی جگہ آپ پیسٹ بھی یوز کر سکتے ہیں ہاف ٹی سپون وائٹ پیپر اور اس کے ساتھ ہاف ٹی سپون ہی زیرا پاودر اور ون ٹی سپون کرشٹ ریڈ چلیز اور ہاف ٹی سپون ایڈ کروں گی میں سالٹ تو یہ سارے سپائسیز چلے گئے چکن مکسر میں اور اس کے ساتھ میں ہاف کپ اس میں ایڈ کر رہی ہوں یہ میدہ اور آگے ضرورت کے مطابق اور بھی ہم اس میں ایڈ کریں گے ٹوٹل ون کپ اس میں میدہ جائے گا ہاف ٹی سپون ایڈ ہوگا اس میں چلی سوس ہاف ٹی سپون سویا سوس ہاف ٹی سپون وینیگر سمپل وائٹ وینیگر اور اس کے ساتھ ٹو ٹی سپون بھر کر ہم اس میں ڈالیں گے کون فلور ساتھ اس میں جائے گا ایک ایگ یہ چھوٹے سائز کا ایگ تھا اگر بڑا ایگ ہو تو پھر آپ فل ایگ نہیں ڈالیں گے تو یہ چلا گیا تو بس جی اب ان ساری چیزوں کو چکن کے ساتھ اچھے سے مکس اپ کرنا ہے آٹے کی طرح گونتے ہوئے آپ نے اس کو مکس کر لینا ہے اور تھوڑا تھوڑا کر کے آپ نے باقی کا ہاف کپ بھی میدہ شامل کر دینا ہے باقی کے ہاف کپ میدے کو ایڈ کرتے ہوئے میرا کلپ ریکارڈ نہیں ہو پایا اس لئے اس لئے سوری وہ میں آپ کو شو نہیں کر پائی تو یہ دیکھیں ہم ایک باول میں لیں گے تھوڑا سا پانی اور ہاتھوں کو پانی سے ویٹ کرتے ہوئے بون کے اوپر چکن کو اپلائے کریں گے پہلے چکن کا ایک باول سا بنائیں گے اور اس باول کے اندر ہم بون کو انسٹ کر دیں گے اور پھر ویٹ ہاتھوں سے اس کو ہلکا ہلکا پریس کر دیں گے تو بس یہ اس طرح سے ہم ساری ڈرنگ سٹکس کو تیار کر لیں گے تو یہ آپ کے سامنے ابھی میں نے تھری سٹکس تیار کی ہیں آئل کو میں گرم ہونے کے لئے رکھ چکی ہوں اور ان کو اب ہم ڈال دیتے ہیں پین میں فرائے ہونے کے لئے اور ساتھ ساتھ میں باقی کی دو بھی تیار کر لوں گی ون منٹ فرائے کرنے کے بعد میں نے ان کی سائٹ کو چینج کر دیا ہے یاد رہے کہ آپ نے انہیں میڈیم فلیم پہ فرائے کرنا ہے اگر آپ انہیں ہائی فلیم پہ فرائے کریں گے تو یہ اوپر سے تو پک جائیں گے لیکن اندر سے چیکن اور میڈا کچھا رہے گا تو اس لئے میڈیم فلیم پہ ان کو آپ فرائے کریں ساتھ میں ایک آپ سٹک لے لیں اور اس کی حلف سے ان کو پرک کرتے جائیں آپ فوق کی حلف سے بھی کر سکتے ہیں لائٹ لائٹ ہاتھوں سے تاکہ اندر تک اس میں آئل جائے اور یہ اندر سے بھی اچھے سے پک جائیں ٹوٹل سیون ٹو ایٹ منٹس میں یہ اچھے سے فرائے ہو جائیں گے تو یہ دیکھئے ساتھ ساتھ میں ان کی سائٹ کو بھی چینج کرتی جارہی ہوں اور ان کو شاشلک سٹک کی حلف سے میں لائٹ لائٹ ٹرک پک کر رہی ہوں بہت ہی کرسپی اور مزے کی یہ درم سٹک تیار ہوئی تھی سٹارٹ میں جب آپ سٹک کے اوپر چکن کو لگا رہے ہوں گے تو آپ کو ایسا فیل ہوگا کہ چکن اس کے ساتھ سٹک نہیں ہو رہا لیکن آپ ویٹ ہاتھوں سے اس کو لگائیں اور اس کے بعد فرائنگ کے لئے ڈال دیں یہ بلکل بھی سیپریٹ نہیں ہوگی تو یہ دیکھئے مزددار سی ہماری درم سٹک تیار ہو چکی ہے بس اتنا سا گولڈن کلر آنا چاہیے اب میں ان کو نکال لیتی ہوں اور باقی کی دونوں کو بھی میں ڈال دیتی ہوں تو یہ ہے جی بہت ہی کرسپی اور مزددار سی درم سٹک کی فائنل لک لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پش کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ریسپی بھی آپ کو ملتی رہے انشاءاللہ پھر ملیں گے تب تک کیلئے اللہ حافظ